بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ایسٹورنٹس ڈیئر ویورز آپ لوگوں کی خاطر جو کام ہم کر رہے ہیں امید ہے آپ کو جقین پسند آ رہا ہوگا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کراچی انیورسٹری نے جو بیکوم لیویل کے اوپر سلیبس کو ریڈیوز کر دیا ہے بیکوم پارٹ ون اور بیکوم پارٹ ٹو کا اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہم آلیڈی اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے بیکوم پارٹ ون کے دو سبجیکٹس کون کون سے ایک تو ہمارک کے پاس اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ تھا اور ایک دوسرا سبجیکٹ جو ہے اس کا نام ہے بزنس میتہمیٹک سینل سٹیٹس اور بیکوم پارٹ ٹو کے دو سبجیکٹس ایڈوانس اکاؤنٹنگ اور کاؤنٹنگ ان چار سبجیکٹس سے ریلیٹیڈ ہم نے جو سلیبس ریڈیوز ہوا ہے کارچ نیورسٹی کے جانب سے بیکوم لیبل پر اس کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اور اب ہم الحمدللہ دوسر سبجیکٹس کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل طور پر بیکوم پارٹ ون کے جو ریمیننگ سبجیکٹس بج گئے ہیں ان سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ آبکے سلیبس میں شامل ہیں کون سے اگزام میں جو کہ 2021 کے اندر مارچ کے مہینے میں سٹارٹ ہو رہے ہیں اور 22 مارچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں کارچ نیورسٹی کے پیپرز ہیں فائنل اگزامز ہیں اور اس کے اندر ریگولر کینڈیٹس بھی شامل ہیں اور تمام کے تمام ایکسٹرنل یعنی پرائیوٹ کینڈیٹس بھی شامل ہیں لہذا ہماری آج کی اس ویڈیو سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو دیکھنا ہر کس فرموش نہیں کریے گا اسٹڈینٹس دو سبجیکٹس ہم اپلوٹ کر چکے ہیں اب جہاں ہمارا تھرڑ سبجیکٹ ہو جائے گا اور سبجیکٹ کا نام ہے اس وقت اسلامی کی سٹڈیز یا آسان الفاظ میں اسلامیات اسٹڈینٹس اسلامیات کے سبجیکٹ کے اندر جو ٹاپکس آپ کے پاس کورس میں شامل ہیں ان کے نام ذرا ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو جس حد تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ تلا آپ کو سمجھاتے ہیں سب سے پہلا چپٹر ہے آپ کے پاس دہ ہولی قرآن انگلیش کے اندر یہ ہے تو انگلیش کے اندر ہی میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں دہ ریویلیشن آف آیت اور دہ ورسز ان کے قرآن مجید کی مختلف آیات جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پاس پیپر میں سوال بن کر آئے گا سیکنڈ کوسٹن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے سورہ فرقان قرآن مجید کی یہ سورہ ہے اور اس کے اندر ہے انٹرڈکشن یعنی تارف کہہ لیجئے اردو والے سوڈنٹس بھی اس کو سمجھتے رہیں انٹ ٹیکس آف دہ ہولی قرآن اور تارف بھی آ جائے گا اور قرآن مجید کی اندر اس سورہ کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے پروردکار کی جانے سے اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے تھرڑ آپ کو چپٹر جو آپ کو پڑھنا ہے اس کا نام ہے حدیث اور سنہ آف دہ ہولی پروفیٹ پیس بھی اپون ہیم میننگ اینڈ دیفنیشن یعنی کہ مطلب کیا ہے اس بات کا اور اس کی دیفنیشن کیا ہے تعریف جس کو کہا جائے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے نیکس چپٹر ہے آپ کے پاس ٹیکسٹ آف حدیث یعنی کہ حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر کہہ کے چیزیں شامل ہیں سیکنڈ ٹینٹھ حدیث فران در ٹیکس بک ٹیکس بک سے آپ کو اس حوالے سے مختلف حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا ان کو یاد ہی کرنا پڑے گا اور یاد کرنے کا جو مخصوص طریقہ کار ہے وہ آپ کو اسلامیات عربی کے ٹیچر بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے حدیث کو یا کہہ لیجئے کہ قرآن مجید کے آیت کو اگر آپ اس کا ترجمہ جات کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ شروع کا کونسا لفظ لے لیا جائے آخر کا کونسا لفظ لے لیا جائے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلا سورے کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا نیکس چپٹر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے منوتزم جس کے اندر the existence of God arrangements and effects of the belief in one God آسان الفاظ میں اس کو اردو میں کہا جاتا ہے عقیدہ توحید یعنی پروردگار کی ذات کے اوپر عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اس حوالے سے جو ہے آپ کو سارے آپ کے عقید مضبوط ہونے چاہیے سارے اس کے جو پوائنٹس ہیں سارے اس کے جو اندر جو بھی تمام پوائنٹس ہیں سارے کے سارے باتیں ہیں پروردگار کے حوالے سے عقیدے کے حوالے سے آپ کو کلیر ہونی چاہیے جس کے اندر effects on the personal life اور effects on the collective life ظاہر سی بات ہے جب پروردگار کی ذات کے اوپر ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو اس کے انفرادی جو زندگی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ عقیدہ اور جو مجموعی اور جو اجتماعی زندگی ہماری اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس لیے کیونکہ انفرادی زندگی کے اندر آپ کو اگر اس عقیدے کے اوپر جنگے پروردگار کی ذات کے موجود ہونے کے اوپر ایمان آپ کا مضبوط ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے کیونکہ جب اس کا پروردگار کی ذات پر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا بھی خیال آتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا اس کے جو فرامین ہیں اس کے اوپر وہ عمل بھی کرے کیونکہ اس کو بننے کے بعد ان باتوں کے اوپر جو کچھ وہ عمل عمل سر انجام دے رہا ہے اس کو جواب دے اور جواب دینا پڑے گا اسی طریقے سے کلیکٹیف زندگی میں بھی اثر انداز ہوتا ہے کلیکٹیف زندگی میں ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ ہر شاد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے جب ارشاد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو پھر دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ پورے ہو پا رہے ہوتے ہیں پھر دوسرے جب اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو کہہ لیجئے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ پورے ہو پا رہے ہوتے ہیں تو پورے جو معاشرہ دی زندگی ہے وہ بھی خوب سے خوبتر ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے علاوہ اگلا جو آپ کے پاس ٹاپک ہے اگلا جو چپٹر ہے وہ ہے پروفیٹھوڈ یعنی رسالت اس کے اندر کیا جائے گا the necessity and importance of پروفیٹھوڈ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو رسالت کا عقیدہ ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے اس حوالے سے آپ کو پتا ہونے چاہیے the distinct qualities of the prophets یعنی جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں and status of پروفیٹھوڈ faith in the finality of پروفیٹھوڈ faith in the finality of پروفیٹھوڈ کا مطلب ہوتا ہے اب کوئی رسول پروردگار کی طرف سے کسی بھی صورت میں کائنات کے اندر دنیا کے اندر نہیں نازل ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول ہیں اور اس کے اوپر آپ کا مکمل عقیدہ ہونا چاہیے جو کہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی جو اس کے ضروریات ہیں جو بنیادی اس کے جو essentialities ہیں اس میں سے ایک عقیدہ ہے کہ پروفیٹھوڈگار کی ذات کے اوپر بھی آپ کا کامل یقین ہو میرا کامل یقین ہو اور رسالت کے اوپر بھی کامل یقین ہو کہ اب کوئی رسول پروفیٹھوڈگار کی طرف سے نازل نہیں ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام تر رسالت اور نبوت جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے the following of sunnah اور sunnah کی حوالے سے مختلف پوائنٹس آ جائیں گے next chapter life after death جس کو آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے عقیدہ آخرت آخرت کا عقیدہ یعنی کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے اس زندگی میں ہمارے جو بھی ہم سرنجام اس کے حوالے سے ہمیں جواب دیں ہونا ہے برزق کی زندگی کیا ہوگی مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوگی جنت و جہنم میں کیا ہوگا کیا عذاب ہے اور کیا ہمارا ہمارے نیکیوں کے اوپر ہمیں سمن ملے گا بغیرہ 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 یہ سارے پوائنٹس ہیں وہ life after death کے اندر کور ہو سکتے ہیں next آپ کے پاس prayer یعنی کے نماز اس کے بعد زکاة concept and purpose زکاة کا concept کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کیوں زکاة دینا جو ہے وہ صاحبہ نساب کو ضروری ہو جائے گا next جہاد جہاد with knowledge sword wealth and with self کیا مطلب ہوا ہر ہر پوائنٹ کا الگ الگ مطلب ہے جہاد جو ہے وہ علم کے حوالے سے بھی جہاد ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں قلم کے ذریعے جہاد sword یعنی کے تلوار کے ذریعے جہاد wealth یعنی کے دولت کے ذریعے جہاد and with self with self کا مطلب ہوتا ہے خود اپنے جو نفس ہوتا ہے نفس کے حوالے سے جہاد اور نفس کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے وہ تمام تر جہادوں میں سب سے زیادہ افضل خرار دیا گیا ہے اس کی سب سے بڑی adjustment سے ہوتی ہے کہ وہ جہاد جو کہ انسان میدان جنگ میں کر رہا ہوتا ہے وہ تو کبھی کبھی زندگی میں ہو سکتا ہے ایک ہی تفہہ اس کو کھنا پڑ جائے لیکن وہ جہاد جو اپنے نفس کے خلاف اس کو کرنا ہے اپنے اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف کرنا ہے وہ 24 hours کرنا ہے 7 days a week کرنا ہے اور پوری زندگی کرنا ہے تو یہ والا جہاد جو ہم اپنے نفس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت اور زیادہ کٹھن ہوتا ہے لہٰذا اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد اکبر کہلاتا ہے لہٰذا یہ اس کے اندر پوائنٹ ساتھیں گے نیکس اور ان لاس چپٹر ہے اسلامیہ سے ریلیڈڈ اسٹڈی مدنی لائف یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی جو مدنی زندگی ہے اس کی زندگی کے حوالے سے آپ کو پوائنٹ کلیر ہونی چاہیے اسٹڈنٹس یہ تو ساری باتیں ہو گئی اسلامیہ سے ریلیڈیڈ جو آپ کا ثرڈ سبجیکٹ ہو گیا بکوم پارٹ ون بکوم علماء علماء انہیں مختلف جو عالمین انہوں نے مختلف کام سر انجام دیئے ہیں پاکستان کی حوالے سے پاکستان کی جو تاریخی جو بیکراؤنڈ پاس منظر ہے اس میں کون کون سا ان کا کردار ہے کیا کیا انہوں نے کام کی ہے اور جو سیاسی طور پر انہوں نے بیداری پیدا کی ہے جنوبی علیم کے اوپر زور دینے کا عمل ہو اس طریقے سے ہر جو بھی ہمارے علماء گزرے ہیں جو بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں جو بھی ہمارے کہنا چاہیے لیڈرز گزرے ہیں پاکستان کی حوالے سے جب پاکستان کی تحریک کو جلہ بخشنے کی حوالے سے پاکستان بنانے میں جنہوں نے اہم کردار عدا کیا ان کے حوالے سے ان سب کے حوالے سے آپ کو اہم اہم معلومات ہونی چاہیے اگر ہوں گے تو جنگی دور پر پاکستان نے چٹیس کا پیپر پاس کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ ایزی اور انشاءاللہ سہل ہو جائے گا پھر کہتے ہیں دا ریفارمس شیخ احمد سر ہندی اور شاہ ولی اللہ دوسرے جو اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے سیاست کے میدان میں جو ترقی ہوتی چلی گئی بتدریج بتدریج کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکس چپٹر ہے آپ کے پاس ثرڈ چپٹر کنسٹیٹیوشنال ایویلویشن آف پاکستان آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ایک نہیں بلکہ کئی آئین بن چکے ہیں اور آخری مرتبہ جو پاکستان کا آئین ابھی تک پاکستان کے اندر الحمدلہ چل رہا ہے وہ انیس سو تیہتر کا آئین ہے اس انیس سو تیہتر کے آئین کے اندر ہی بہت زیادہ بہت ساری کہنا چاہیے امنمنٹز ترامیم ہو چکی ہیں اور مختلف ترامیم مختلف ادوار کے اندر ہوئی ہیں مختلف حکومتوں کے دور کے اندر ہوئی ہیں تو ان سب کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے آئین کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور صرف موجود ہی نہیں ہے بلکہ کون کون سی ترامیم اب تک کی جا چکی ہیں نیکس چیہ آپ کے پاس چپٹر ہے لینگویجس او پاکستان پاکستان کے اندر کون کون سی زبانیں کھولی جاتی ہیں جس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اردو کی کیا امیت ہے اور علاقائی زبانوں کی کیا امیت ہے لاس چپٹر ہے آپ کے پاس ایکنومک پروگرس پاکستان فرم دا نائنٹین سیمیٹیز ٹو ٹیٹ ٹی او ٹو ٹی ای ٹی ای ٹو ٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے آج کی تاریخ تک انیس سو ستر سے لے کر آج کی تاریخ تک جو معاشی ترقی ہوئی ہے پاکستان کے اندر معاشی ترقی کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان نے کس حد تک اپنے آپ کو معاشیات کے میدان میں آگے بڑھایا ہے انیس سو ستر سے لے کر تاحال تو یہ سارے کی سارے پاکستان آ جائیں گے کس کے اندر پاکستانی سٹیڈیز کے اندر اگلا سبجیکٹ جو ہے آپ کے پاس ان دو سبجیکٹس کو بھی میں نے آج بتایا دو آلیڈی ہم اپلوڈ کر چکا ہوں چار سبجیکٹس ہو گئے آج کا اور اور آل پانچ میں جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گا فنکشنل انگلیش جس کو آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں انگلیش کا پیپر انگریزی کا پیپر اسٹوڈنٹس اس کے اندر جو ایم سے مقاصد ہیں پہلے میں وہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ بھائی انگلیش پڑھنے کے مقاصد میں کون کون سے پوائنٹ شامل ہیں نمبر ون تو ڈیولپ دا ایبلیٹی ٹو کمیونیگیٹ ایفیکٹیوی یہ بہت زیادہ اپورنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ موثر طور پر بہت زیادہ ایسے اندازمے کے سامنے والے پر آپ کا اثر ہو کفتگو کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر آپ کو انگلیش کا سبجیکٹ مضبوط ہونا چاہیے اگر آپ کی انگلیش کمزور رہ گئی تو یہ جات رکھیے گا جگہ جگہ رسوائی اور جگہ جگہ پشیمانی اور ندامت وہ انسان کا ندامت پکڑ کے رکھتی ہے انگلیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگلیش جو ہے وہ بیسیکلی دس مختلف تالوں کی ایک اقلوتی چابی ہے کیا مطلب اگر دس الگ الگ دروازوں پر دس الگ الگ تالے لگے ہوئے ہوں آپ کو اگر انگلیش آتی ہے اچھی انگلیش تو اجاز رکھیے گا انگلیش سمجھیں ایک طرح کی ماسٹر کی ہے اور ماسٹر کی کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام تالوں کو تمام لوگس کو وہ ماسٹر کی کھول سکتی ہے اگر فرض کنے آپ کے بارے ماسٹر کی نہیں ہے تو آپ ان دس دروازوں میں سے کسی بھی دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ آپ کو انگلیش نہیں آتی انگلیش آگر آتی ہے تو دس مختلف دروازوں کے اندر جس دروازے کے اندر آپ جانا چاہیں یا دروازے سے مراد ہے فیلڈز میدان شعبے جس میدان میں آپ جانا چاہے اپنا جھنڈا جہوان چلا گاڑ دیں گے لیکن اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ دروازوں کے باہر کھڑے میں انگلیش پڑھائی جو پوائنٹ ہے ایم کے حوالے سے وہ یہ ہے to help students develop the ability to read effectively and independently effectively کا مطلب محصر طور پر انگلیش پڑھائی جا رہی ہے سوڈنس کو تاکہ سوڈنس اپنے اندر یہ صلاحیت پہتا کر سکیں and intermediate proficiency level reading text یعنی کہ آپ کے اندر کسی حد تک مہارت پیدا ہو جائے text کو پڑھنے کی second اور ایم کے بعد third aim to help students acquire language skills progressively اس کا مطلب یہ language کی جو skills language کسی بھی language کو زبان کو سیکھنے کے اندر جو فنون ہے جو اسکل ہیں جو اسکل مہارت ہونی چاہیئے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ achieve کر سکتے ہیں سیکنڈ third کے بعد fourth point to help students develop intellectual abilities آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں بھی پیدا ہو جائیں گی جن کی وجہ سے آپ کے اندر بہت ساری باتوں کو سمجھنے دروازہ کھل جائے گا بہت ساری باتوں کو آپ در کر سکتے ہیں بہت ساری بات کو آپ اپنے ذہنی صلاحیت کو بروگار لاتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں شرط کیا انگلیش اچھی ہونی چاہیے next point to make the experience of english language teaching and learn more interesting یعنکہ بہت دلچس انگلیش انگلیش کو پڑھ سیکھ کر آپ اپنے لیویل بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ سکتے سارے مقاصد ہو گئے اگلی چیز مخصوص مقاصد کون کون سے ہیں listening speaking skills listening skills آپ کے اندر ہو جائیں گی یا speaking skills آپ کے اندر ہو جائیں گی جب آپ کے انگلیش اپنی بہتر کل لے اس کے اندر دو پوائنٹ آ رہے ہیں جماعت کے اندر اور جماعت کے بہار آپ بہتر طور پر انگلیش بول سکیں ایکسپریس آئیڈیاز اور اوپینینز آن ٹاپکس ریلیٹی ٹو دو ایسٹوڈنٹ لائیوز اینڈ ایکسپرینس ایسٹوڈنٹ سے آپ اظہار کر سکیں ایکسپریس بنے اظہار کر سکیں جب انگلیش بولنی یاد دی ہوگی انگلیش بولنے کے لئے باز یاد رکھئے گا کبھی بھی اگر آپ ہیسٹوڈیشن کیا ہوتی ہیسٹوڈنٹ دوسرے کیا بولیں گے میرے بارے میں دوسرے کیا سوچیں گے بلکہ آپ یہ سوچنا چاہیے کہ دوسروں کی آپ بلکل ٹینشن نہیں لینی ہے فکر نہیں کرنی ہے بلکہ آپ یہ سوچ لیں گے تو آہستہ آہستہ کر گے شروع میں اس کی رفتار دیکھئے گا جب کوئی سی بھی گاڑی چلتی شروع میں اس کی رفتار دیکھئے گا جب جہاز گاڑی ہو رفتار تیز کرتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں انگلیش میدان میں تو آہستہ آہستہ ہی کوئی کام ہوتا ہے اردو کا ایک مشہور معروف محور ہے فارسی میں بولا فارسی مجھے آتی نہیں لیکن ایک جمعہ مجھے آتا جو میں نے مددب ہوتا ہے بظاہر ایک کترے کی بظاہر کوئی اوقات نہیں کوئی ویلیو نہیں کوئی ورث نہیں لیکن اگر آپ غور کریں کترہ کترہ جب ملتا ہے تو دریا کی شکل اختیار کر جاتا ہے ریور بن جاتا ہے کتروں کا پورا ایک گروپ ہے یا کتروں کا کہہ بہت بڑا سمندر دریا سے بڑا ہوتا ہے جب جم گھٹا ہے جب گھٹا ہو گیا تو دریا بن گیا اس کا مطلب وہ تھوڑے تھوڑا آپ improve کریں گے انشاءاللہ انگلیش آپ کی بہتر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو سپیسیفک objectives کے حوالے سے جو انہوں نے سی کے اندر سی پارٹ کر کے منشن کی ہے وہ vocabulary building skills vocabulary کا مطلب ہوتا ہے words meanings آپ کو اپنے strong گن میں اس کے اندر جو پوائنٹ سارے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پیپر میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے بات اوقات نہیں بلکہ ریگولر basis کے اوپ سوال بن دیتا انسین پیسج اور آپ کو اس انسین پیسج کے اندر مختلف ورڈ کے میننگ آپ کو ڈھونڈ کے نکال لیں وہ کب آپ نکال سکتے ہیں جب آپ کو یہ چیز آتی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو میننگ معنی آپ کو نکال لیں اندازہ لگانا ہے ان جو کہ آگا نہیں ہو باقف نہیں ہو اور روز مار آج نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر پوائنٹ کون سے آرہے ہیں نیکس پریفکس اور سفکس 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 سفکا اور لائقہ سفکا اور لائقہ کے اندر کیا ہوتا ہے بہت اوقات کسی لفظ کے بات کوئی چیز لگتی ہے جو سفکا سفکس اگل پوائنٹ ایڈیم سینڈ فریز وربز ایڈیم اس کو محابرات کہتے ہیں محابروں کا استعمال آنا چاہیے انگلیش میں بھی درست محابرے ہوتے ہیں فریز وربز کون کون سے ہوتے ہیں اس کا استعمال کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے لوجیکل کنیکٹر کون کون ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے کریں بی پان میں کہ رہے ہیں جو آپ کو استعمال کرنی ہے اس کے حوالے سے آپ کنے اندر صلاحیت پتا کرنی پڑے گی مختلف الفاظ کے معنی آپ کو ڈھون نے چیک سپیلنگ سپیلنگ کو حجوں کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے چیک اور فائن پرونسی ایسے الفاظ جو ان فیمیلی ہیں ان فیمیلی آرام سے بہت زیادہ بہت 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 کبھی کبھ کو ڈیوز کر دیں تو ان فیمیلی جو ورڈ ہوتے ہیں ان کا پرونسی کیا ہے اس کے علاوہ سوڈنگ ڈ جو آبچیکٹی ہے لسننگ سکیلز ایک آپ کے پاس رائٹنگ سکیلز ایک آپ کے پاس ریڈنگ سکیلز یہ چاروں سکیلز جب اسی طریقہ سے بعض اوقات جو ہمارے بیٹھنے کھڑے ہونے کھڑے کھڑے ہوتا ہے تو بلکل یہ ہی انداز ہے کہ آپ خطوط لکھتے ہیں لیٹرز لکھتے ہیں وہ بعض اوقات فورمال ہوتے ہیں بعض اوقات ان فورمال ہیں آپ اپنے کالیج کے سکول کے یا یونیورسٹی لیول کے اوپر اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ کو اگر آپ کوئی چیز لکھ کے بھیج رہے تو فورمال آپ کو لکھنے پڑے گی لیکن پرز کھرے ہیں آپ اپنے دوست کو لکھ خرقار کیا ہے سی وی میں کون کون سی بات شامل ہوتی ہیں جس کے اندر ٹاپ کے اوپر آپ کا نام آجائے گا اس کے علاوہ آپ کا ایڈریس آجائے گا ایمیل ایڈریس آپ نے بنا پروفیشنل کولیفیکیشن کا مدد ہوتا ہے جیسے فرض کریں آپ اس طرح کی کچھ کولیفیکیشن رکھتے ہیں تو پروفیشنل کہلائے گا اکیڈمی کولیفیکیشن کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے فرض کریں کیا انٹر کیا کیا آپ نے جناب ایلی کیا اس طرح کی اگر آپ مختلف جگہوں پر کچھ پارٹیسپیٹ کیا کسی بھی حوالے سے کمپیٹیشن میں حصہ لیا ہے تو اس طرح کوئی اپنے حصہ لیا کوئی انام آپ کو ملائے کوئی میڈل ملائے اس کا آپ ذکر کر دیں گے آپ کی بیان کر سکتے بیان بیان کر سکتے سکتے بیان بیان کر لکھ مناسب نہیں رہے گا لیکن اگر اچھی کھلتے بیان کر دینا مناسب ہیں امید میری بات سمجھ رہوں گے اس کے بعد آج گا آپ بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کا کسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکسپی ریلیٹڈ ہے آپ نے فنہ فنہ جوپ کی مئی ہے آپ کسی جگہ فرض کر لیجیے آپ نے کوئی ایسا کیا ہوا ہے جیسے ایم ایس آفیس ہے جیسے آپ نے دی کیا ہوا ہے سٹی فیلیٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈپلوم محبوس انفرم کر سکتے مینشن کر سکتے تاکہ آپ کی سی وی کے اندر سی جان پڑ جائیے آخر میں آپ بیان کر دیں گے کہ آپ کے ریفرنس وغیرہ کیا ہیں کہ آپ ریفرنس کے حوالے سے حوالے سے پریکٹیکلی بھی بھی ریفرنس ہمیشہ ہمیشہ کسی بندے اگر آپ دے رہے اپنی سی وی میں اس بندے کو جس آپ اپنے پاس دے رہے لازمی طور پر پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ریفرنس آپ اپنی سی وی میں مینشن کر رہا رہا اور اس بیچارے کالیش کے پرنس 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 ریفرنس اس کا نام ڈالا ہے کون علی احمد میں تو کسی کو نہیں جان تھا تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اس بندے کو لازم پتا ہونا چاہیے کہ علی احمد صاحب اپنی سی وی کے اندر اس کا نام اور اس کا جو وغیرہ ہے وہ جوز کر رہے تا کہ اگر ان کیس بل فرض جہاں پہ آپ سی وی دے رہے وہ لوگ ان سے کونٹ کریں تو بول سیں کہ ہم علی احمد کو جانتے ہیں ہم نے ایک سال دو سال چھ مہینے کام کیا بہت اچھے آدمی ہیں بہت مینا سے پڑھاتے ہیں مینا سے کام کرتے بغیرہ بغیرہ یہ کب ہوگا جب آپ وہاں پر سی وی کے اندر ریفرنس دیتے ہوئے اس بندے کو لازمی بتا کے رکھیں گے کہ سر میں آپ کا نام یوز کر رہا ہوں کیا مجھے اجازت ہے اس طرح سے کام چلے گا آپ کو پتا ہونے چاہئیے سمریز کون سے بنانی ہے اس کے علاوہ پیراغر بھی ہوتا ہے آپ نے فرض کر رہے کچھ آپ ایسے جاتے رہے چار ایسے چھ ایسے ایسے دس ایسے جو بھی آپ جاتے رہے پیپر میں ان میں سے ایک بھی ایسے نہیں لگا بلکہ پیپر میں کسی اولی ٹوپک پی ایسے کولن ہے مارک آف ایکس مارک ہے اس طرح کے جتنے پوائنٹس آ جائیں گے وہ سارے فنگجویشن کے اندر آ جاتے ہیں اور سارے غلط فنگجویشن جوز کر رہے ہوتے ہیں لہذا ان کو بلکل بھی فنگجویشن کے اندر غلطی نہیں کرنی چاہیے نیکس آپ کے پاس لینگویج سٹرکچر یا گرامر اس کے اندر بھی دو چیزیں آ رہے ہیں number one tenses number two prepositions tenses کے اندر اچھی طرح ترکھئے present کے اندر چار تنس ہیں پاس کے اندر چار تنس ہیں پیوچر کے اندر چاہیے پیوچر کے اندر جو چار ہیں وہ اندر تنس ہے پرفیک تنس ہے پرفیک انٹینیس سیم یہی چار پاس میں آ جائیں گے چار چار اور چار بارہ تنس آپ کو اچھے طرح پتا ہونے چاہیے ہر ٹینس کے اندر جملے جمعہ بنا رہے ہیں بھلے جس کو کہتے ہیں منفی یا انکاریہ سوالیہ اس کا ترجمہ کرنا آنا چاہیے تنس کو جوز کر رہا ہے ہر ٹینس کا ایک ایک فارمولا ہے وہ فارمولا آپ کو اچھی طرح ہونا چاہیے کس فارمولے میں کون سا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس جاتا ہے یاد رکھ کہ جی ایک ٹی بوائس اور پیس بوائس ہے اس کا بہت بڑا بنیادی جو اس کا جو بیس وہ کیا ہے وہ ٹینس ہیں اگر آپ کو ٹینس اچھی طریقہ سے آتے ہیں سمجھیں ایکٹیو بوائس آپ کا نمڈ گیا اب اچھا پیس بوائس پیس بوائس آب آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ پیس بوائس صرف 8 ٹینس کے بنیں 8 ٹینس کے ٹینس کون کون سے ہو جائیں گے پریزن ٹینس کے اندر جو چار ہیں پریزن پرفیٹ کنٹینیوز کنٹینیوز ہوگئی نہیں دو ٹینس بھار ہوگئے ختم ہوگئے فیوچر کے اندر صرف دو ٹینس کا بنے گا دو نہیں بنے گا کن دو بنے گا فیوچر کنٹینیوز کا کوئی پیس نہیں بانتا اور فیوچر پرفیٹ کنٹینیوز کبھی کوئی پیس نہیں بانتا پیزن میں ٹین ملے جملے کو پیس کنٹینیوز 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 پورا بارہ تینس بانتا اور پیس بانتا صرف آپ 8 تینس بانتا اور کچھ جملے آپ دوسرے بھی بنا سکتے چھوٹے چھوٹے جیسے open the door let the door be opened open the window let the window be opened اس جملے جو ہوتے ہیں ان کے پیس آپ کو بنانی آنی چاہیے اس کے بعد کیا ہے direct to indirect reported speech اس کو آسان الفاظ میں narration کہتے ہیں narration میں کیا ہو جائے ڈائریک میں کیسے convert کرتے ہیں indirect سے ڈائریک میں کیسے convert کرتے ہیں ڈائریک جملے کی پہچان کیا ہے ڈائریک کا جملہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر جو وہ آپ کہہ لیجئے کہ ریپورٹنگ سپیچ کیا ہے اس کے اندر ریپورٹیڈ سپیچ کیا ہے جب آپ ڈائریک سپیچ کے جملے کو اندر سپیچ کے کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات ہونی چاہیے کہ جو ریپورٹیڈ سپیچ ہے اس کا سبجیک کس کے پاس جاتا ہے اگر ریپورٹیڈ سپیچ کے اندر جو آپ جیئے وہ کس کے پاس جاتا ہے اور اگر ریپورٹیڈ سپیچ کے اندر پرسان ہوگا تو اس کے اندر کیسے تبدیلی پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں پھر سپیچ رو رہا ہوتا ہے انہیں فیل کر دیا تو فیل ہی کرتے ہیں تو کوئی جواب نہ ہوا اپنے کریوان میں چاہیئے کہ آپ محنت کر رہے ہیں اس لیول کی محنت ہی نہیں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ جو اکثریت اپنی غلطیوں کے ویسے فیل ہوتی ہے اپنے گریوان میں چھاکنے کی عادت ڈالیں تاکہ اپنے غلطیاں دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں بلکہ اپنے غلطیوں کو خود ایکسپٹ کریں جو لوگ خود ایکسپٹ کرتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں واجت رکھئے گا نیکس پوائنٹ ہے آپ کے پاس کنڈیشنل کنڈیشنل آپ کو چیز دریفت پتا ہو چاہیے کس جملے کو کس طرح سے آپ کو چینج کیا جاتا ہے کنڈیشنل ہی ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر بکم پارٹ ون کو کمپلیٹ کر دیا جائے کیونکہ بکم پارٹ سبجیکٹس اگاؤنٹنگ اور بزنس مید سبجیکٹس سے ریلیٹیڈ جو سبجیکٹس کے اندر ریلکشن ہوئی ہے کیجو کی جانب سے ہم نے لاز ویڈیو لیکچر میں بیان کر چکے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے بقیہ تین سبجیکٹس یعنی انگلیش اسلامی اور پاکستان سبجیکٹس ریلیٹیڈ جو سبجیکٹس کام ہو چکے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہم نے ویڈیو بنائی ہے لہذا ہم فیلحال یہیں پر اس کو روکتے ہیں تککیہ کرتے ہیں کہ اگلے انشاءاللہ ویڈیو لیکچر کے اندر ریمیننگ سبجیکٹس سے ریلیٹی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں اگر کی کوشش کی ہے ان تمام پوائنٹس سے ضرور ضرور فائدہ اٹھائیے گا اسٹروننٹس اس بات کو ضرور دماغ میں رکھی گا کہ اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا پھل ضرور ملے گا اگلی ویڈیو لیکچر کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجئے ہماری تمام ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہے اللہ حافظ